ہم 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 اور ہم ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کی بلکل کوشش نہیں کر رہے ہیں ہمارا ہمیشہ گلا اور شکوا ہوتا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں یہیے سازشیں کر رہی ہیں بے شک کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں میری ہمیشہ سے یہ سوچ یہ فکر رہتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ جلد سے جلد بہتر ہو جائے اور تبدیل ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا کل رات کی بات ہے پرانے شہر کے مغلپورے سے سلطان شاہی اور میرالمنڈی کی جانب ایک بارات گئی راستے سے گزرنے والے لوگ مجھے فون کرے کہ ابو احمل اگر آپ ادھر خریب ہو تو یہ روڈ پر آئیں ایک بارات دیکھیں میں نے کہا کہ بہت کافی دور ہوں کیا ماجرہ کیا ہے تو انہوں نے جو اکاسی کی جو تفسیرہ کیا بارات کا میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں کہ دولے صاحب بگی پہ رہا ہے ان کے آگے اونٹ ہے کچھ اونٹ پہ ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس کے آگے گھوڑے ہیں اس پہ بھی دوست ہے اس کے آگے وہ دیکھتے ہوں گے آپ اکثر کہ عورتیں غریب عورتیں جو تین چار سو روپے لے کر ہاتھوں میں لائٹ لے کر جو چلتے ہیں اکثر باراتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ نان مسلم بھائی بھی رکھتے ہیں زیادہ تر اب مسلمانوں میں بھی یہ ریواج چل پڑا ہے کچھ لوگوں کے پاس جو نیاحتی افسوس کی بات ہے تیس چالیس عورتیں ہیں جس میں مرد حضرات بھی ہے جو لیبر طبقے کے لوگ رہتے ہیں ان کو تین چار گھنڈے کا کام مل جاتا تین چار سو روپے مل جاتے ہیں ان کو وہ لائٹیں پگڑ کے رہتے ہیں وہ دولے کے آگے آگے چلتے ہیں اس کے پیچھے گھوڑ سوار اس کے بعد اونٹیں اس کے بعد ڈی جے میزک کا بہت بڑا سٹ اپ اس کے بعد نوشہ صاحب بگی میں اس کے پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں کارے ہیں جو دولے کے رشتدار دوست اہباب چل رہے ہیں آپ بتائیے اس سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ شادی میں جا رہے ہیں یا کہ جنگ میں جا رہے ہیں ذرا سا سوچئے کہ کتنا لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوگی آپ کے اس بھارات سے راستہ چلنے والوں کو اس کے علاوہ شریعت میں ہرگز اجازت نہیں آپ کسی بھی طبقے یا مسلک سے تعلق رکھتے ہوں گے اپنے بزرگ سے پوچھئے کہ میں اس طرح کی بھارات لے کے لکھلا ہوں کیا اللہ اور اس کے رسول راضی ہوئیں گے کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے آپ کے لاکھوں ہزاروں روپے اس بھارات میں برباد ہو گئے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہر کسی کی شادی ہوتی آپ کونسا نیا کام کر رہے ہیں وہ کونسا کارنامہ انجام دے رہے ہیں شادی اپنے گھر سے فنکشنال کو جانے کے لیے اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت آپ کو تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ مہاشرے میں اصلاح ہو حالات پہلے جیسے نہیں ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اسلام پر مسلمانوں پر مسجدوں پر مدرسوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاکنیاں کی جا رہے ہیں ان حالات میں آپ بارات کو ایسے لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ میں بہت بڑا کارنام انجام دینے جا رہا ہوں میں آپ کے والد کی بھی آپ کے دادا کی بھی پردادا کی بھی آپ کی میری سبکی چادیاں ہوئے کتنے دکھ افسوس کی بات ہے تو لہٰذا ایسے تماشے مت کریے حالات کا جائزہ لیجئے خدا کے لئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے ہم سب مل کر ہی اس طرح تبدیلی لائیں گے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی اس کے بہتر نتائج آئیں گے ہزاروں لڑکیاں اس وقت گھروں میں بیٹھی بھی ہیں جو پچیس سال سے زیادہ کی عمر کی ہو چکی ہے ماں باپ راتوں کی نیند اڑ چکی ہے ان کی رشتے نہیں ہو رہے ہیں ایک تو ہم شادیوں کو اس قدر مہنگا کر دیے ہیں کہ ماں باپ پریشانے بچیاں فکر مند ہے کہ ہمارا نکاح کب ہوگا اور آپ ہے کہ اس طرح کے دھوم دھڑکے سے لکل رہے ہیں تو لہٰذا عدبن گزارش ہے کہ اس طرح کی بےہودہ عرگت نہ کریں اللہ ہم سب کو سرات المستقیم کے راستے پر چلائیں اور وہی راستے پر جس پر اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہوں جس پر انام ہو آمین